بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سبی لوگ الحمدلیلہ میں ٹھیک ٹاک اور امید کرتی ہیں آپ سب بھی ٹھیک ٹاک خوش پاشستے مسکراتے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آج بی بی فوڈ میں میں جو لائی ہوں جو ہم بنائیں گے اس سے ساری ماں کے پرابلم حل ہو جائیں گے بچوں کو نزلہ زکام ریشہ ہے بخار ہے بچہ کمزور ہے امیونٹی کم ہو گئی ہے بچے کی امیونٹی سسٹم نہیں ہے یا کم ہے اور موسم کے اپ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو بیماریاں آ جاتی ہیں وہ ساری دور ہو جائیں گی یا بچے کو جب پلائیں گے تو اس سے سارے بچے کے پرابلم حل ہو جائیں گے نیکسٹ ہم بات کریں گے جی کل جو ویڈیو میں نے بنائی تھی یا اس سے پہلے میں نے جو بھی ساگو دانا کی ویڈیو بنائی ہے اس میں میری اکثر بہنوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پانی کیسے دینا ہے یعنی کہ ساگو وارٹر ہم نے کیسے دینا ہے بچوں کو بنا کے تو آج اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ نے ساگو دانا جو ہے نا ساگو دانا آپ نے لینا ہے ایک یا دو چمچ اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اچھے سے اس کو آپ نے بوائل کر کے اس کو آپ نے نکال لینا ہے آپ نے اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے فیڈر پیتا ہے دودھ بنا کے آپ نے دے دینا ہے بچے کو یعنی کہ ایک انس آپ نے لیا اس میں آپ نے دو چمچ ڈالے ایک چمچ دودھ کا جتنا بھی آپ کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنا ڈالیں دودھ اتنا ڈالیں آپ ٹھیک ہے اور اس کو بنا کے دے دیا اگر آپ کا بچہ ویسے ہی پی لیتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے بچے کو دینا کب ہے تو بچے کو آپ نے دینا ہے جی ایک یا دو بار اگر بچہ چھوٹا ہے اور وہ کم کم لے رہا یعنی کہ ایک سپون لے لیا اس طرح سے لے لیا تو اس کو دو بار دے دیں اگر بچہ بڑا ہے ایک ٹائم میں ایک آنس پی جاتا ہے یا دو آنس پی جاتا ہے تو بس ایک ہی بار دینا ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج ہم بنانے لگی ہیں جی بچوں کے لیے یخنی یعنی کہ چھے ماہ کے بچوں کو ہم آج چکن انٹرڈیوز کروائیں گے چھے ماہ کے بچوں کو چکن کی یخنی بنا کے پلائیں گے اور میں نے اس کے لیے لیا ہے پیاز میں نے پیاز کو ہاف لیا ہے چھوٹا پیاز بھی ہاف لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تین جوے لیے لیا ہے اور ایک دارچینی کے دو ٹکڑے کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک دارچینی کے دو ٹکڑے کر لیا ہے ایک پینچ میں نے حلدی کی لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نمک بھی میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے حسب زائقہ ساتھ میں میں نے زیرہ لے لینا ہے نمک آپ نے جو ہے نا بچوں کی دیکھ لینا ہے کہ بچے کتنا پسند کرتے ہیں ساتھ میں میں نے لے لیا ہے بھنا ہوا زیرہ زیرہ آپ نے تھوڑا سا ہی لینا ہے جتنا آپ نے نمک حلدی لینا ہے اور ایک کالی میرچ لینی ہے یہ ایک کپ کی ریسپی ہے یعنی کہ ایک چھوٹا کپ ہم بچوں کے لیے بنائیں گے اس کی ریسپی ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو انہی چیزوں کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر لونگ ہے تو لونگ بھی ڈال لیجیے گا میرے پاس اس ٹائم آویلیبل نہیں تھا تو میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں ایک ہی میں نے میرچ ڈالی ہے کیونکہ بچوں کا گلہ خراب ہے تو ہم اس کو زیادہ میرچ زیادہ سپائسی کیونکہ گلے میں چوبے اس کے تو اس لیے نہیں دیتے ہیں ساتھ ہم نے ایک چکن کا پیس لینا ہے چکن ہم نے ہڈی والا لینا ہے بون والا لینا ہے ونگ سائیڈ لے لیں جو بھی آپ نے لینی ہے تو ہڈی والا گوشت لینا ہے اور تاکہ جو ہے نا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور کیوں بنانی ہے کیونکہ میری بیٹی کو ہوا ہے فلو کیونکہ یہاں پہ بارش ہو رہی تھی دو تین دن سے اور کافی تھنڈ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فلو ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے میں اس کے لیے یہ یخنی بنا رہی ہوں باقاعدہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے باقاعدہ ڈاکٹر سے پوچھ کے جب ہم چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں تب ہم جو ہے نا صحیح بچے کو دے نہیں پاتے یعنی کہ اگر ہم مجھے ڈاکٹر نے جتنی علاو کی ہے اتنی ہی دینی چاہیے زیادہ یا کم نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا پین میں ہم نے اپنی یہ ساری پیاز ڈال دیا لیسن ڈال دیا اور داڑچینی ڈال دی اور زیرہ ڈال دیا نمک ڈال دیا حلدی ڈال دی ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کا آپ نے ڈال دینا ہے اچھی طرح سے اور زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی کیونکہ بچے کو ہم زیادہ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے چکن کا ایک پیس لے لیا ہم نے کم ہی بنانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو چیزیں بھی آپ کو زیادہ ڈالنی پڑیں گی تو میں نے یہاں پہ صرف ایک کپ یعنی کہ چھوٹا سا جو کپ ہوتا نا وہ والا بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنا دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں چولے پہ اور یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے جب ہم چیز بچوں کو زیادہ مقدار میں دینا سٹارٹ کرتے ہیں تب بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا بچوں کو وہ سوٹ نہیں کرتے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں جب ہم چیز بچوں کو ایکول کر کے دیں گے بچوں کو جی اتنی سی دینی ہے یعنی کہ ہم مجھے ڈاکٹر نے جو بتایا کہ آپ نے یقنی اتنی دینی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ بتاؤں گی کہ میں نے بچے کو کتنی دینی ہے تو اتنی ہی دینی ہے اس سے زیادہ یا کم نہیں دینی آپ نے یہ یقنی بنا کے اس کو دو سے تین دن تو لازمان دینی ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گی اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور ہوتا ہے ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا تو ہم بچے کو انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہاں پہ ہماری یقنی سوپ یعنی کہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بیبی کے لیے اب ہم نے اتنا زیادہ سوپ تو بیبی کو نہیں دینا یہاں پہ ہم نے لے لینا ہے ایک باؤل اور باؤل میں ہم نے ایڈریسٹ کرنا ہے اس کا سوپ کہ ہم نے اس کو کتنا بلانا ہے اس کو ہم چھان لیتے ہیں نکال لیتے ہیں یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کی ایمیونٹی کم ہو گئی ہے بیمار ہوئے ہیں تو ان کی ایمیونٹی کم ہو گئی ہے تو اس ایمیونٹی کو یہ بحال کرتا ہے ریشہ ختم کرتا ہے بخار ختم کرتا ہے نزلہ زکام ختم کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بچے کو ایسے بھی بنا کے دیں تو اس کے لیے بھی اچھا ہے ضروری نہیں بچہ بیماری ہو یہاں پہ ہم نے اس کو چھان لینا ہے اچھا سے تاکہ کوئی ذرہ وغیرہ بچے کے گلے میں نہ پھس جائے سارا اس کو ہم نے نکال لی اچھے سے پین میں ایک باؤل میں ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ والا میٹیریل آپ نے ضائع نہیں کرنا اگر آپ کے بچے گھر میں اور بھی ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتی ہیں یہ بوٹی وغیرہ ٹھیک ہے ان کو ڈال کے دے سکتی ہیں سوپ میں لیکن اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ خود کالیں لیکن ضائع نہیں کرنی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس یقنی تیار ہو گئی ہے اب ساری تو ہم نے نہیں پلانی کتنی پلانی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی دینی ہے مجھے جو ڈاکٹر نے بتائی ہے کہ آپ نے بچے کو صرف دو چمچ ٹھیک ہے دو چمچ یقنی دینی ہے صبح اور شام کو دو چمچ ٹھیک ہے بچے کے ساتھ زبردستی اس معاملے میں نہیں کرنی ٹھیک ہے دو چمچ صبح دو چمچ شام کو دینی ہے اور لازمان دینی ہے اب یہ ہماری یقنی تھوڑی سی ہم نے منا لی باقی کی یقنی ہم سٹور کر لیں گے ٹھیک ہے سٹور کیا فریج میں تو نہیں رکھیں گے اگر موسم اچھا ہے تو آپ باہر ہی رکھیں اگر فریج میں رکھنی ہے یا یہ کونٹیٹی آپ دیکھ لیں یہی دو چمچ میں نے اس کو دینی ہے اور چیک کرنے ہے دو چمچ صبح دو شام کو دیکھ کے چیک کرنا ہے ہم نے تین دین کے بچے کو چکن سے الیڈری تو نہیں ہے بچے کو سوٹ کر رہا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں اور مزید ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے کیونکہ چھ ماہ کا بچہ ہے ہمارا اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو آپ یعنی کہ اگر آٹھ نو دس ماہ کا ہے تو آپ چار چمچ کر لیں ٹھیک ہے زیادہ نہیں کرنی چار چمچ شام کو اگر دس ماہ کا بچہ ہے تو آپ نے چار چمچ صبح چار چمچ شام کو دینی ہے اللہ حافظ